نواز شریف کو آج بڑا عدالتی ریلیف مل گیا جس سے ان کے لئے انتخابات میں حصہ لینے کا راستہ ہمار ہوتا دکھائی دے رہا ہے نواز شریف کو آج اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایون فیل ریفرنس میں بری کر دیا ہے جس کے بعد نواز شریف کی اس کیس کی حد تک نائلی بھی ختم ہو گئی ہے آج ہی نیب نے فلیکشپ ریفرنس میں احتساب عدالت کے نواز شریف کو بری کرنے کے فیصلے کے خلاف اپنی اپیل بھی واپس لے لی ہے جس کے بعد اسلام آباد ہائی کوٹ میں نواز شریف سے متعلق پینیما پیپس سے جڑا صرف ایک کیس رہ گیا ہے یہ کیس الازیزیہ ریفرنس ہے آج ایون فیل ریفرنس میں بریت کے بعد نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے الازیزیہ ریفرنس کا معاملہ بھی اللہ پر چھوڑ دیا ہے جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی میں نے تو معاملات کو اللہ پر چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے آج سرخل کیا ہے شکر اس مالے کا بہت شکر ہے یہ سب دوسرے کیس میں کیا ایسپیکٹ کرتے ہیں عزیزیہ میں عزیزیہ میں وہ بھی اللہ میں چھوڑا ہوئی اس سے پہلے آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس صاحب ایر فاروق اور جسٹس میہ گل احسن اور انگزیب نے ایون فیل ریفرنس میں نواز شریف کے اپیل پر سمات کی نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں سے تیرانوے سے انہوں سو چھانوے کے دوران یہ پروپٹیز بنائی گئی ان پروپٹیز سے متعلق اپیل کنندہ کا کوئی تعلق نہیں ہے پروسکیوشن نے ریفرنس میں نہیں بتایا کہ ان پروپٹیز سے نواز شریف کا کیا تعلق ہے تو جسٹس گل احسن نے سوال کیا پروسکیوشن نے سب سے پہلے کیا ثابت کرنا ہوتا ہے تو امجد پرویز نے جواب دیا پروسکیوشن نے سب سے پہلے ملزم کو پبلک آفیس ہولڈر ثابت کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پروسکیوشن نے زیرے کے فعلت اور بینامی داروں کو ثابت کرنا ہوتا ہے نیب نواز شریف پر لگائے گا الزامات میں سے ایک بھی ثابت نہیں کر سکا پیناما کیس کا فیصلہ جی آئی ٹی ریپورٹ اور نیب کی تحقیقاتی ریپورٹ سے نواز شریف کا پروپٹیز سے تعلق ثابت نہیں ہوا ریفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے نواز شریف کا پروپٹیز سے تعلق ثابت ہو واجد زیا نے خود تسلیم کیا کہ نواز شریف کا پروپٹیز سے تعلق ثابت کرنے کے شواہد نہیں ہے فرت جرم میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کے اساسے ظاہر کردہ آمدن کے مطابق نہیں ہے نیب، انواز شریف، جی آئی ٹی ریپورٹ یا سپریم کورٹ کے فیصلے میں پروپٹیز کی مالیت کا تائین نہیں ہے اس موقع پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے ریفرنس تو بس تین چار صفوں کا ہی ہے امجد پرویز نے مزید کہا نیب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پروپٹیز کی خریداری کے لیے ادائی گی کی یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ پروپٹیز نواز شریف کے یا بے نامیدار کے زیرے قبضہ ہے سب سے اہم بات ان پروپٹیز کی اونرشپ کا سوال ہے نہ تو زبانی نہ دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پروپٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت رہی ہو اس تغاثہ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ مریم نواز، حسین اور حسن نواز نواز شریف کی زیرے کفالت تھے ان چیزوں کا بارے ثبوت دفاع پر کبھی منتقل نہیں ہوتا اس پر جیف جسٹس نے سوال پوچھا کہ کیا سارا پروسیکیوشن کا کام ہے تو امجد پرویز نے جواب دیا جی بالکل یہ سب پروسیکیوشن نہیں ثابت کرنا ہوتا ہے کوٹ نے مفروضے پر سازادی اور فیصلے میں ثبوت کی بجائے عمومی بات لکھی کہ بچے عمومی طور پر والد کے ہی زیرے کفالت ہوتے ہیں لہور ہائی کوٹ نے ایک نیب ملزم کو بری کیا اس بنیاد پر بریت ہوئی کہ ملزم کی مبینہ جائیدادوں کی قیمت اور آمدن کا تائیون کیے بغیر ریفرنس دائر کیا گیا تھا سپریم کوٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا مریم نواز کے کیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی ان عدالتی فیصلوں اور حسولوں کی توسیق کی حمجد پرویز نے مزید دلائل دیئے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے اتصاب عدالت کا فیصلہ کا لدم قرار دے کر مریم نواز کو بری کیا تھا عدالت نے لکھا تھا کہ اس تغاثہ کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک دستاویز موجود نہیں ہے اس دوران نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ سپریم کوٹ کے فیصلے کی وجہ سے ہی ریفرنسز دائر کیے گئے تھے تو جسٹس گل حسن نے ریمارکس دیئے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا آپ کی مجبوری تھی ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا نیب کی مجبوری تھی نیب پروسیکیوٹر نے مزید کہا کہ مریم نواز کی بریت کے فیصلے کے خلاف نیب نے اس وقت اپیل نہیں کی اب وہ فیصلہ حتمی ہے اس پر ہم دلائل نہیں دے سکتے جس پر عدالت نے ایون فیل ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کا فیصلہ کالا دم قرار دے دیا اور انہیں بری کر دیا اس دوران نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہم فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کی خلاف اپیل بھی واپس لے رہے ہیں جس پر عدالت فلیکشپ ریفرنس کی اپیل واپس لینی کی بنیاد پر خارج کر دی آج کی پیشرف اس لحاظ سے بھی اہام ہے کیونکہ پینما پیپرز سے منصلے کی یہی وہ بنیاد تھی جس کے بعد ملکی سیاست یکسر بدلتی چلی گئی ایک کے بعد ایک تنازہ جنم لیتا گیا اس پوری صورتحال کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوہزار سولہ میں آئی سی آئی جے کی طرف سے پینما پیپرز کی صورت میں لاکھوں دستاویزات لیگ کی گئی اور ان دستاویزات میں نواز شریف کے بچوں سمیت چار سو سے زیادہ پاکستانیوں کا نام تھا جن پر الزام تھا کہ ان کی پینما میں آفشور کمپنیز ہیں جس کے بعد اس رکھ کی حکومت کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو گیا سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا تو پہلے عدالت میں اسے فضول کھرا دیا مگر پھر بیس اکتوبر دوہزار سولہ کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کی ناہلی کا کیس سماعت کے لیے منظور کر لیا اٹھائیس اکتوبر دوہزار سولہ کو سپریم کورٹ نے پانچ رکھنی لاجب بینچ بنایا جس کی سنورہ ہی جسٹس آصف سعید خوصہ کر رہے تھے کئی مہینوں تک کاروائی کے بعد بیس اپریل دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ کے پانچ رکھنی بینچ نے تین دو کی اکثریت سے فیصلہ سنایا مگر یہ فیصلہ نہ ہی شریف خاندان کیلئے کلین چٹ ثابت ہوا نہ ہی اسے سزا کے طور پر لیا گیا پانچ رکھنی بینچ میں سے جسٹس آصف سعید خوصہ اور جسٹس گلزار احمد کا اقلیتی فیصلہ یہ تھا کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے اس لیے وہ ناہل ہوتے ہیں اور انہیں وزارت عظمہ کے اہدے سے ہٹایا جائے جبکہ جسٹس ایجاز علیسن جسٹس ایجاز افزل اور جسٹس عظمت سعید کے تین نکنی اکثریتی بینچ نے اس معاملے پر مزید تحقیقات کا فیصلہ دیا اور ایک ایسی جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیا گیا جس میں آئی سائے ایم آئے ایف آئی اے نیب ایسی سی پی اور سٹیٹ بینک کے افسران شامل کرنے کی ہدایات دی گئی حکم دیا گیا کہ جی آئی ٹی یہ تحقیقات کرے گی کہ کیا شریف خاندان کے اساسے ان کی آمدنی سے زیادہ ہیں یا نہیں اور جی آئی ٹی کو اپنی رپورٹ جمع کروانے کے لیے ساٹھ دن کا وقت دیا گیا اسی طرح بیس اپریل کے فیصلے سے نواز شریف وزیراعظم تو برقرار رہے مگر ان کے خاندان کو مزید تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا ساتھی جی آئی ٹی بھی متنازع ہو گئی اسے وٹس ایپ جی آئی ٹی قرار دیا گیا پھر اس متنازع جی آئی ٹی نے دس جولائی دوہزار سترہ کو دو سو پچھتر صفات کی اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کی پھر اٹھائیس جولائی کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے بلیکس لارڈ ڈکشنری سے ایک تشریر نکال کر اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مگر اس کے تنخواہ کے قابلے غصول ہونے کی بنیاد پر ناہل قرار دے دیا ساتھی شریف خاندان کے خلاف ناب کو چھے ہفتوں میں تین ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دے دیا گیا احتساب عدالت سے کہا کہ وہ ان ریفرنسز پر چھے ماہ میں فیصلہ کریں اور اس پورے عمل کی نگرانی کے لیے سپریم کورٹ نے جسٹس ایجازال احسن کو مانیٹرنگ جج دائنات کر دیا جو نواز شریف کو ناہل قرار دینے والے بینچ کا حصہ تھے یوں نواز شریف عام انتخابات سے صرف ایک سال پہلے ہی ناہل ہو گئے پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ناب نے تین ریفرنس دائر کیے جن میں سے ایک ایون فیل ریفرنس تھا جس میں آج نواز شریف بری ہوئے ہیں جبکہ دوسرا فلیکشپ ریفرنس تھا جس میں نواز شریف کو احتساب عدالت نے بری کر دیا تھا اور آج ناب نے فیصلے کے خلاف اپیل بھی واپس لے لی ہے جبکہ تیسرا ریفرنس العزیزیہ تھا جس میں نواز شریف سزائی آفتہ ہیں اور ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے سب سے پہلے نواز شریف کو احتساب عدالت سیون فیل ریفرنس میں سزا ہوئی تھی اور یہ فیصلہ 6 جولائی 2018 کو سامنے آئے تھا جس میں نواز شریف کے ساتھ ساتھ مریم نواز کیپٹن ریٹائٹ سفتر کو بھی سزا سنائی گئی تھی اس وقت نواز شریف اور مریم نواز لندن میں تھے لیکن عدالتی فیصلہ آنے کے بعد وہ دونوں وطن واپس آئے انہیں ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا جبکہ کیپٹن ریٹائٹ سفتر کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا یوں 2018 کے الیکشن سے چند دن پہلے ہی نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں ڈال دیا گیا اس دوران الیکشن کروا دیے گئے نواز شریف اور مریم نواز نے ریلیف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر یہ الزامات سامنے آئے کہ جنرل فیض حمید کی سربراہی میں اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شوکت صدیقی نے دعویٰ کیا کہ ایجنسی کے لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت نواز شریف کی سزا برقرار رکھی جائے مگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات پر غور کیے جانے کی بجائے خود انہیں ہی عودے سے ہٹا دیا گیا سپریم جوڈیشل کانسل نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف ہی کاروائی شروع کر دی اور انہیں برطرف کر دیا گیا بہرحال ستمبر 2018 کو اسٹام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اتر منلہ اور جسٹس میاں گولہسن اورنگزید نے ایون فیل ریفرنس میں اعتصاب عدالت کا فیصلہ موطل کر دیا نواز شریف مریم نواز کیپٹن نیٹائٹ صفدر جیل سے باہر آ گئے اس دوران نواز شریف کے خلاف باقی دو ریفرنسز یعنی علازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس اعتصاب عدالت کے جج عرشد ملک سن رہے تھے جنہوں نے دسمبر 2018 میں فلیکشپ ریفرنس میں تو نواز شریف کو وری کر دیا لیکن علازیزیہ ریفرنس میں انہیں سات سال قید کی سزا سنائی ایک دفعہ پھر نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا مگر یہ فیصلہ سامنے آ گیا خود جج عرشد ملک سے منسلے کے ایک نئے تنازے نے جنم لیا اور اس فیصلے کے چھ مہینے بعد جولائی 2019 میں مسلمی قنون کی رہنمہ مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی دعویٰ کیا کہ سزا دینے والا خود بول اٹھا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے فیصلہ کیا نہیں کروایا گیا ہے پھر انہوں نے جج عرشد ملک کی ویڈیو بھی چلا دی اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایک کیس کی سمات کے دوران جسٹس اتر مینالا نے پوچھا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد جج کو معلوم ہوا کہ انہیں نشاور شیع پر لاکر ویڈیو بنائی گئی تھی یا تو جج ویڈیو کو جالی قرار دے کر اس سے انکار کرتے جج تو خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ویڈیو جینلن ہے تو پھر اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جردیشل افسر کا یہ طرف تو خود ہمارے لئے شرمندگی کا باعث ہے خودے سے پرطرف کر دیا اس دولار نویمبر 2019 میں ہی نواز شریف عدالت کی اجازت سے علاج کی گرسے لندن چلے گئے نام اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس پر سمات جاری رہی ستمبر 2022 میں مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائچ سفدر کو عدالت نے پری کر دیا نواز شریف ایون فیلڈ اور الازیزیا میں مسلسل عدم پیشی پر اشتہاری قرار دے دیے گئے پھر گزشتہ ماہ کی کس تاریخ کو جب وہ پاکستان واپس آئے اور عدالت کے سامنے سرنڈر کیا تو عدالت نے حفاظتی زمانت بھی تھی اور ان کی اپیلیں بھی بحال کر دی جس کے بعد آج ایون فیلڈ ریفرنس میں عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے جبکہ الازیزیا ریفرنس میں ان کی اپیل پر سمات جاری ہے